اسلام علیکم میوائیٹی فیملی کیا حال ہیں آپ سب کے امید و یقین ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے یا خرید سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے ایمبرائیڈری سمپل گلہ جی ہاں ایمبرائیڈری گلہ اکثر لڑی سے صحیح نہیں بنتا اس میں کچھ میسٹرک کرتی ہیں جس کی وجہ سے گلہ یا گلہ جو صحیح یا تجھول کھاتا ہے انفنیشنگ لیے وے نہیں ہوتا یا اس میں کچھ نہ کچھ پرابلم ہوتی ہے جتنا بھی خوبصورت ہو جتنا بھی قیمتی ہو اگر وہ صفائی سے صلاح وانا ہو تو اس کا مضاہ خراب ہو جاتا ہے آج میں ہم سب سے اپنا طریقہ شیئر کروں گی جس سے گلہ جنسہ ہے وہ کڑک پنبے بھی آ جاتا ہے بہت فنیشنگ لیے وے بھی ہوتا ہے پہنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے سب سے پہلے تو ہم یہ کپڑے کا جنسہ ایمبرائیڈری گلہ آرڈی بنا ہوا ہے اسے ہم چیک کریں گے کہ یہ ہمارے جنسہ گلہ ہے ہمارے گلے کے سائز کا اس پر پورا اتر رہا ہے کہ نہیں اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے ہماری جنسہ یہ گلہ ہے یہ جتنا مجھے گلہ چاہیے اتنا ہی گلہ ہے یہ پرفیکٹ گلے کا سائز ہے کیونکہ میں اکثر جنسہ ہم ریس ہیں جب پرچیز کرتے ہیں اس مربی گلے کا کافی ہے تک ہم لوگ دیکھ کر لیتے ہیں کہ گلہ زیادہ چھوٹا نہ ہو چھوٹا گلہ تو جنسہ ایمبرائیڈری کا ہوتا ہے وہ ہم کٹ کرتے ہیں تو سارا ہی جنسی ایمبرائیڈری ہے گلے کی وہ کٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد اتنا مزہ نہیں آتا تو اس لیے سب سے پہلی ٹیپ تو یہی ہے کہ جنسہ ڈریس پرچیز کرتے ہوئے بھی خیال رکھیں سیکنڈ ہم نے جب سائز لے لیا ہے تو جنسہ یہ پیپر بوکرام ہے جسے چیپس بوکرام بھی کہا جاتا ہے اسے اتنا ہی لے لیں جتنا آپ کے گلے کا سائز ہوتا ہے اپنے گلے کے سائز کے لحاظ سے تقریباً دو انچ ہمیں بڑھتا ہو لینی ہے اگر آپ کا گلہ سیکس انچ کا ہے تو آپ کو ایٹ انچ کی بوکرام لینی ہے اگر آپ کو سیمن انچ کا ہے تو آپ کو نائن انچ کی لینی ہے یعنی کہ دو انچیں جنسی ہیں وہ بڑھتا ہوئی بوکرام لینی ہے تو اس کے بعد ہم نے اسے بس رفلی سا پیسٹ کرنا ہے ایرن کی مدد سے اتنا زیادہ اچھے سے نہیں ہمیں پیسٹ کرنا بس ہر کپ کو کہہ کہیں سے پیسٹ ہو کہیں سے نہ ہو اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کا جنسہ آلیڈی گلہ بنا ہوا ہے اس کے ایمبرائیٹری کا وہ اس کا نشان اوپر آ چکا ہے آپ اس پر جنسہ ہے اس طریقے سے پین یہ پینسل وغیرہ سے آپ نے اس طریقے سے مارک کر لینا ہے اس پر یہاں پھر اگر نہیں نظر آ رہا تو یہ دیکھیں جیسے ہی ہم اٹھا کر اسے روشنے کی طرف کریں گے تو جو ساری دیزائنگ ہے وہ واضح ہو جاتی ہے آپ اس کے اوپر مارک کر لیں جیسے آپ یہ آسانی لگیں یا جیسے آپ کو نظر آئے آپ اس طریقے سے اسے بالکل ایزٹیس ویسا ہی مارک کر لیں اگر آپ کے اس کے حساب کا گلہ ہے تو اگر نہیں ہے تو اس کا طریقہ کارہور ہوتا ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی کبھی یہ دیکھیں جیسا کہ میں اس طریقے سے پیسٹ کر چکی ہمارک بھی کر لیا اب میں نے کیا کرنا ہے کہ جو اسے گلہ بہت سے شرٹس کا اس قسم کے ہوتے ہیں جو امبرائیڈری ہوتی ہے کہ کسی طرف سے ایک طرف سے بڑا ہوا ہوتا ہے دوسری طرف سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے یعنی کہ ایزٹیس گلہ نہیں بنا ہوتا اکثر امبرائیڈری گلے گا تو اس طریقے سے کیا ہے کہ بالکل ایزٹیس ہمارا گلہ بنے گا اگر ہم بیسے الگ سے کٹ کر کے بکرم کا گلہ جیسا کہ کٹنگ کیا جاتا ہے وہ پیپر بکرم کا کٹنگ کر کے ہم لگائیں گے تو اس میں بہت فرق آ جاتا ہے کہیں سے چھوٹا کہیں سے بڑا کیونکہ امبرائیڈری گلے جو اسے ہیں وہ ایزٹیس نہیں ہوتے تو یہ دیکھیں اب ہم نے کرنے کے بعد اسے میں نے اتار لیا ہے پیپرن کو اتار کرنے کے بعد اب میں نے جنسی لائننگ لگائی ہے اس سے بڑھتی ہوئی ایک انچ کی اور لگا لی ہے جنسی ایک انچ کی باہر کی ہمیں لگائی ہے اور یہ اندر کی جنسی گلے کی لگائی ہے اس پہ ہم کٹ کر لیں گے اسے جنسی باہر کی ایک انچ کی لگائی ہے اس پہ آپ کی ویسے تو وہ بھی ایکول ہونی چاہیے تو فنیشنگ اچھے لگتی ہے ڈریس پر بیٹرہ اگر نہیں بھی ہے تو جنسی آپ کے اندر کی لائننگ لگائی ہے وہ بہت فنیشنگ سے کٹ ہونی چاہیے جس سے ہم نے یہ نشان لگایا ہے اسے ہی پر ہی کٹ کریں اور فنیشنگ کے ساتھ کریں گے نہیں کہ کینچی ہلیں جلے ہر ادھر ادھر ہو کر تو بکرم میں کہ جتنا اچھا آپ کا بکرم کی اس کی کٹنگ ہوگی اتنا ہی گلہ جنسی ہیں فنیشنگ سے بنتا ہے یہ بھی ایک ٹیپ ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ کٹنگ کرتے ہوئے مسئلہ کرتی ہیں کہ ادھر سے ادھر ہوتی ہے کینچی ہلتی جلتی ہے اس کی وجہ سے پھر گلے میں مزہ نہیں آتا اس میں فنیشنگ نہیں آتی کیونکہ ہمیں جو بر کرنا ہوتا ہے وہ پیپے بکرم کے ساتھ ساتھ کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں اب میں جہاں جہاں وہ امرائیڈری ہے کیونکہ اس کا تھوڑا بہت جنسی فرق بھی تھا نا وہ یہاں پر ختم کروں گی کہ میں نے اب یہ بکرم جنسی ہے یہ بالکل امرائیڈری کے ساتھ ساتھ لگا دی ہے جبکہ جب ہم نے نشان لگایا ہے یہ آپ دیکھ بھی رہیں ہوں گے کہ میرا ایک نشان باہر کی طرف ہے وہاں سے کیا تھا کہ یہ کڑھائی میں ہی فرق ہے بٹ کیا ہے میں نے اس طریقے سے کٹ کر کے لگا رہی ہوں تو اب میں بالکل نشان کے اوپر اسے اوپر اسے بکرم اسے آئرن کی مدد سے پیسٹ کرنوں گی اسے آئرن کی مدد سے اچھے پیسٹ کریں گا تاکہ جب آپ اس پر ور کریں تو یہ بالکل بھی ہلے نہیں بلکل بھی نکلے نہیں ادھر وائز ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم الک سے بکرم کو دوسرے سیکنڈ کپڑے پر پیسٹ کرتے ہیں بٹ یہ امبراجری والا ہے تو اسے ہم اس طریقے سے بنائیں گے ایک تو یہ بہت انتہائی آسان ہو جاتا ہے آپ کو بنانے میں سیکنڈ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس الک سے کپڑا موجود نہیں ہیں تو اس میں بھی یہ ہیلپ کرتا ہے کیونکہ اکثر یہ جنسے ہیں کپڑا ہی جنسے خاص طور پر جو ہیویک کا لیڈی ہوتی ہیں ان کے کپڑے کی بہت کمی ہو جاتی ہے شارٹی جاتی ہے کیونکہ جنسے کپڑا ہے وہ تمام کا تمام ڈریسنگ میں یوز ہو جاتا ہے اس کے ڈیزائننگ میں یوز ہو جاتا ہے تو کپڑے کے لیے گرلوں کے لیے یہ ایکسرا کپڑا ہمارے پاس نہیں بچتا اب یہ دیکھیں یہ پیسٹ کرنے کے بعد میں نے تقریباً ڈیڑھ اینچ جنسی ہے یہ رکھ کر فالتو کپڑا کر دیا ہے ڈیڑھ اینچ کا آپ کو رکھنا ہے جی ہاں ڈیڑھ اینچ بلکل صحیح رہے گا کیونکہ ہم نے پیپر بکرم جنسی ہے وہ ون اینچ کیلئی ہے تو یہ ون ہاف اینچ کا جب ہم کٹ کریں گے تو یہ بلکل سیٹ رہ جائے گا اس کے بعد اب ہم اسے اچھے سے جنسی سائیڈوں سے تھا میں نے اس لیے کٹ ڈالے ہیں کہ یہ دیکھنے میں وی ہے لیکن جنسی اس کا وی شیب ہے وہ تھوڑی سی گلائی لیے ہوئے گلائی کا کام جنسی ہوتا ہے وہ ایک دم سے سٹریٹ نہیں ہوتا کہ ہمارا جنسی ہم یہ کپڑا فال کرتے تو وہ ہم سے ہو جاتا اس کے لیے ہمیں گلائی والی ہمیشہ گلائی والی جگہوں پر آپ کٹ لازمی ڈالا کریں اس سے آپ کی جنسی چیزیں وہ بہت اچھی بن جاتی ہے جیسا کہ یہ دیک ہے میں نے یہ فال کر کے آپ کو سمجھا ہی گئی ہوگی کہ کس طریقے سے میں نے فال کر کے اس میں اسے واپس اچھے پر پریس کر لیا ہے تاکہ کپڑا جنسا ہے وہ جم جائے جب ہم سلائی لگا ہے تو اس میں ہمیں پرابلم نہ آئے اگر آپ نیو میمبر ہیں تو یہ اس طریقے کی احتیاطیں ضرور کیا کریں اس سے آپ کا کام یہ دیکھیں ذرا سلائی سے تھوڑا سا الگ ساہر گلا لیکن یہ زیادہ فیل نہیں ہوگا کیونکہ میں مجھے ایکول بنانا تھا دونوں سائیڈ تو میں نے اس لیے یہ ہلکا سا الگ کر دیا ہے کیونکہ اس سائٹ سے تھوڑا سا اندر کو دبا ہوا تھا ایمبرائیڈری پر زیادہ نہیں تھی اسی لیے میں نے اسے یہی پر ہی کور کر دیا اس کے بعد آپ جنسی ایک کنارے پر سلائی لگائیں گی جیسا کہ آپ دیکھیں رہے ہیں ہم کلر لیڈیاں گا جونسا کلر آپ کو دھاگے گا وہ بلے لینا ہے جو یہ ایمبرائیڈری کا ہے آپ کو وہ کلر نہیں لینا جو آپ کے کپڑے کا ہے کیونکہ میں نے جنسی یہ سلائی لگائی ہے وہ ایمبرائیڈری پر لگائی ہے ایمبرائیڈری پر کیوں لگائی ہے اس کا یہ ریزن ہے کہ اکثر گلے کے پاس سے جنسی ہے ان کے ٹانکیں ٹوٹ جاتے ہیں لیکن سلائی یہ دیکھیں ہم نے فاصلے پر ہٹ کر لگائی ہے اس سے وہ دب گیا ہے وہ اچھے سے فنیشنگ لیے ہوئے ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھا رہی ہوگی اور میری ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کمنٹ اور شہر ضرور کیجئے گا دعا میں یاد رکھیں گا اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ